موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے مشہور ریالٹی ٹی وی شو بگ باس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بگ باس کس طرح الومیناٹی کو بڑھاوہ دے رہا ہے اور شیطانی مقصد کو کامیاب بنا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپرائزنگ فیکٹ سردو تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں یا آپ انہیں دو قسم کے لشکر بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہے رحمانی لشکر جو کہ دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور دوسرا لشکر ہے شیطانی لشکر جسے آپ الومیناٹی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے دوستو اس لشکر اور اس تنظیم کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کرنا ہے کہ شیطان ہی ان کا خدا ہے دوستو آپ انڈیا کے مقبول ترین ریالٹی ٹی وی شو بگ باس سے ضرور واقف ہوں گے اور میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ہر تیسرا بندہ اس شو کو ضرور دیکھتا ہوگا یا پھر کبھی نہ کبھی اس نے اس شو کو ضرور دیکھا ہوگا دوستو آپ کو یہ جان کر ایک دشکہ ضرور لگے گا کہ یہ شو بھی الومیناٹی کا مقصد پورا کر رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں اس لئے شیطانی لشکر کے لیے اس شو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بنانا بہت ہی آسان ہے دوستو یہ لوگ ایسی چلاکی اور ہوشیاری سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ الومیناٹی کو بڑھاوا دے رہے ہیں دوستو یقیناً آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن اب میں آپ کے سامنے چند ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہوں جن کے بعد آپ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بگ باس نہیں بلکہ بگ لاؤس ہے اور یہ شو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے دوستو سب سے پہلے تو اس شو کے سمبل کی طرف آپ غور کریں جو کہ ایک شیطانی آنکھ ہے اور دوستو یہ آنکھ ایلومیناٹی اور دجال کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ آنکھ سلمان خان جیسے سوپر اسٹار اپنے جسم پر بناتے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کر دیں دوستو یہ آنکھ بگ باس کے ہر بیک گراؤنڈ پر دکھائی جاتی ہے دوستو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ شو جان کر بار بار اس آنکھ کو دکھا رہا ہے تاکہ جب ان کا مسیحہ شیطان کے سامنے ایک آنکھ کے ساتھ آئے تو وہ لوگ اسے خدا مان لیں اور اس کی پیروی شروع کر دیں دوستو اب آ جاتے ہیں اس چینل کے لوگوں کی طرف جس پر یہ شو نشر کیا جا رہا ہے دوستو یہ شو کلرز ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے اور دوستو اگر آپ کلرز ٹی وی کا لوگو دیکھیں تو اس پر تین رنگ کے پتے بنے ہوئے ہیں اب آپ دو منٹ اس بات پر غور کریں کہ یہ پتے تین ہی کیوں ہیں یہ تو چار بھی ہو سکتے تھے دو بھی ہو سکتے تھے یا پھر ایک بھی ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں انہوں نے شیطانی نمبر یعنی سکس سکس کو جسے مارک آف دا بیست بھی کہا جاتا ہے اسے شو کرنا تھا اور یہ بات اشاروں ہی اشاروں میں ظاہر کی گئی ہے دوستو یقیناً آپ کو میری بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن اب جو ثبوت میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو بھی اس بات پر یقین آ جائے گا کہ یہ الومیناٹی کی کمپنی ہے اور یہ شیطانی کاموں کو بڑاوات دے رہی ہے دوستو اب ہم اس کمپنی کے سپانسر وڈا فون کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ اس لوگوں پر غول کریں تو اس پر واضح طور پر تین چھے نظر آ رہے ہیں جو کہ شیطانی نمبر ہے اور اس بات کو صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس شو کو اور اس کمپنی کو الومیناٹی ہولڈ کرتی ہے دوستو اب میں آپ کو اس بات کا ایک اور ثبوت دینے جا رہا ہوں دوستو جو بندہ اس شو میں حصہ لیتا ہے اس سے ایک کانٹریکٹ سائن کرائی جاتا ہے جس کے تحت کوئی بھی بندہ اس شو کو اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور اگر پھر بھی کوئی شخص جانا چاہے تو اسے پچاس لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور دوستو یہ کانٹریکٹ وائیا کوم ایٹین نامی کمپنی کراتی ہے جو کہ ایک اور الومیناٹی کمپنی ہے اور اس بات کا ثبوت اس کے لوگوں میں دبا ہوا ہے دوستو اگر ہم اس کے لوگوں کے آخر میں غور کریں تو اٹھارہ لکھا آتا ہے جس کا مطلب ہے سکس پلاس سکس پلاس سکس یعنی ٹرپل سکس جو کہ شیطانی نمبر ہے دوستو اگر یہ سب باتیں اور دلائل بھی آپ کو بے بنیاد لگ رہے ہیں تو اب کچھ اور باتیں اور کچھ اور دلائل میں آپ کا سامنے رکھنا جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو میری باتوں پر یقین آ جائے گا دوستو یہ تنظیم الومیناٹی کبھی بھی کسی شخص کو اقدام اپنا شکار نہیں بناتی بلکہ یہ آستہ آستہ اس طرح کے شوز اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں تاکہ جب یہ لوگ انہیں کہیں کہ شیطان ہی تمہارا مسیحہ ہے تمہارا رب ہے اور جب شیطان ظاہر ہو تو یہ لوگ آسانی سے اسے اپنا رب مان لیں تو دوستو آپ کچھ مزید حقائق میں آپ کا سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو لوگ بگ باس دیکھتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا کہ اس میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جسے بگ باس کہا جاتا ہے اور یہ شخص کسی کو بھی نظر نہیں آتا اور ہر شخص کو اس کی ہر بات ماننی ہوتی ہے اور اس شخص کے پاس ہی آپ کی کامیابی نکامی ہار اور جیت ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے اب آپ خود ہی سوچیں اور اس بات پر تھوڑا غور کریں کہ کیا یہ شیطانی عمل کو بھڑاوہ نہیں دے رہی اور جو لوگ بگ باس دیکھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ سیزن ایٹ میں اس میں تین لوگوں کی ایک خفیہ سوسائیٹی بنائی گئی تھی دوستو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اب تک جتنی بھی مسائلے میں نے آپ کو دی ہیں اس میں ہر چیز میں تین بار بار کیوں آ رہا ہے اگر وہ کلرز ٹی وی کا لوگو ہو تو اس میں بھی تین پتے ہیں اور اگر وہ ووڈا فون کا لوگو ہو تو اس میں بھی تین بار چھے آ رہا ہے اور اب یہ بندے بھی چھے ہیں دوستو یہ بھی شیطانی نمبر سکس 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 مارک آف تا بیس کو ظاہر کر رہے ہیں دوستو ایلومیناٹی کسی مذہب کو نہیں مانتی اور وہ صرف شیطان کو خدا مانتے ہیں اور وہ جاتے ہیں کہ پوری دنیا شیطان کو خدا مانے اور وہ اس طرح کے شوز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے دوستو اگر اب اس شوز کے مقصد کی طرف آ جائیں تو اس کا مین مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور لوگوں کو بے حیائی کی طرف لے کر آنا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز ریکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں موسیقی